ایگزام سر پر ہے اور آپ ایگزام میں پاس ہونے کے لیے کئی دعائیں سرچ کر رہے ہوں گے تو آپ اور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کونسی دعا سرچ کروں جس سے میں ایگزام میں ابل نمبر سے پاس ہوں تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے آج میں اس بیڈیو کے ذریعے آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہی ہوں جس سے آپ ایگزام میں پاس تو ہوں گے ہی بلکہ اپنی کلاس میں ہی نہیں بلکہ پورے اسکول میں آپ ٹوپر بنیں گے تو اس بیڈیو کو لاشٹک آپ جرور دیکھیں اور جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ہیلو گائز اسلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ امیت کرتی ہوں کہ آپ سب کھیریت سے ہوں گے اور ایمان کی درست حالت میں ہوں گے تو ایگزام میں پاس ہونے کے لیے آپ بہت ساری دعائیں سرچ کرتے رہتے ہیں اور کر بھی رہے ہوں گے کیونکہ ایگزام آپ کے سر پر ہے لیکن اصل میں جو کامیابی دعا ہے جس میں آپ کو باقی میں کامیابی ملے گی وہ اس بیڈیو میں میں ہندی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں آپ بس ایگزام دینے سے پہلے اس دعا کو ایک بار ضرور پڑھیں انشاءاللہ پھر آپ جو بھی ایگزام دے گے اس میں آپ کو کامیابی ملے گی اب چاہے آپ کا ایگزام آن لائن ہو یا آف لائن ہو کسی بھی طریقے سے ایگزام ہو اس دعا کا استعمال کیا جاتا ہے میں نے اپنی پوری گریجوییسن اس دعا کی بدولت ہی کی ہے میں نے اپنی جندگی میں جتنے بھی ایگزام دیے ہیں یا جو بھی چیزیں اس میں کی ہیں اللہ کے رحم و کرم سے آج تک ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ کسی ایگزام میں میں فیل ہوئی ہوں آپ جو پین بغیرہ پڑھواتے ہیں وہ الگ ہی چیز ہے لیکن ایک قرآن کی آیت ہے جس کو پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کام میں کامیں ابھی پانے کے لیے کیا کرتا ہے تو ایگزام دیتا ہے اے سمجھنے کے لیے ہمیں پریکٹیکل بھی ویڈیو بنانی ہے وہ میں بعد میں بناؤں گی پر اس ویڈیو کے جریعے سے پہلے جو دعا ہے اس کا عمل بتا دیں برحال ابھی آپ اس دعا کو سمجھ لیجئے جو آپ کے ایگزام دینے سے پہلے ایک بار پڑھنے جب بھی آپ ایگزام دینے کے لیے جائیں ایگزام ہال میں آپ بیٹھے ہوئے ہوں کوپی آپ کو مل گئی ہو تو آپ صرف ایک ملٹ کا وقت نکال کر کوپی کو اپنے سامنے رکھیں ایکزام پیپر جو بھی آپ کا ہے اس کو بھی سامنے رکھیں سروع میں تین بار درود و پاک پڑھیں اور اس بات کا آپ کو خیال کرنا ہے کہ درود و پاک بڑا بالا نہ پڑھے کیونکہ وقت کی بہت ہی جیادہ اہمیت ہوتی ہے ایکزام کے وقت میں تو آپ چھوٹا والا درود پاک پڑھ سکتے ہیں اور درود پاک پڑھنے کے بعد یہ قرآن کی آیت نصرل من اللہ وفتہن قریب یہ آپ کو پڑھنا ہے سروع میں تین مرتبہ درود و پاک پڑھنا ہے پھر یہ قرآن کی آیت پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد تین مرتبہ پھر سے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کے بعد اگر آپ کے آف لائن ایکزام ہو رہے ہیں تب بھی آپ کو ایسا ہی کرنا ہے تو آپ اس کوپی پر ایک بار دم کر دیجئے اس کے بعد آپ کے ایکزام اور اگر آپ کے آن لائن ایکزام ہیں تو اس سسٹم پر آپ دم کر دیجئے صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ کو اور بھی کام کرنا ہے جب آپ کا ایکزام ختم ہو جائے تو اس کے بعد جیسے میں بھی آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے آپ کوپی پر دم کر دیں شروع کرنے سے پہلے بھی اس بجی پھیکو کرنا ہے اور ہونے کے بعد بھی اور اگر کوپی جمع بھی ہو گئی ہے تو بیٹھے بیٹھے اس عمل کو کرنا ہے پھر انشاءاللہ سب کچھ آپ اللہ پر چھوڑ دیجئے اب ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ ایکزام میں اس دعا کے ہی دم پر بیٹھے رہے ہیں آپ کو محنت بھی کرنی ہے اور محنت بھی کرنی ہے اور ایکزام میں آپ کو دل لگا کر پڑھائی بھی کرنی ہے اور پڑھائی کرنے کے بعد پڑھائی کے ساتھ ساتھ اور یہ اللہ کا کلام کلامی الہی بھی یا کہ اس کا عمل بھی آپ کو کرنا ہے تو جب محنت اور اللہ کا کلام دونوں آپس میں مل جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی جرور ملے گی اور محنت کرنا بھی بہت جروری ہے محنت کرو محنت کے ساتھ ساتھ کلامِ الہی کا جکر کرو کامیابی اللہ پاک آپ کو جرور دے گا بہت سارے بچوں کی ایگزام آ رہے ہیں ان تمام لوگوں تک اس بیڈیو کو سیر جرور کرنا اللہ آپ کو اس کا عزر دے گا میں دعا کرتی ہوں اللہ سبھی لوگوں کو ان کے ایگزام میں کامیابی دے ان تمام چیزوں میں کامیابی دے آمین اللہمہ آمین اور امید کرتی ہوں کہ یہ بیڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ بیڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کر دے اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ سکریا